موسیقی 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 کی کوشش کی جاتی ہے تو نام نیہاد علمی ماہرین کچھ مسلم ذمہ دار جو اپنے آپ کو اسلامی سکولر کہتے ہیں یا سمجھتے ہیں صفائی دینے کے لیے ٹی وی پر پہنچ جاتے ہیں ڈیبیٹ میں یہاں تک جہاد جیسے پاکیزہ لفظ کیوں غلط طریقے سے پیش کیا گیا تو آج بھی کئی مجزدوں میں جہاد پر بیان نہیں ہوتے کیونکہ انہیں خود ڈر لگتا ہے کیوں خامخواہ کیوں نہ پڑھ جائے اب یہ حال ہی میں حبلی میں فیاض نے ہیں نیہا ہیرے مٹ کا قتل کیا تو سب سے آگے مسلمانوں نے آگے بڑھ چڑھ کر بند کا اعلان کیا اور فیاض کی مضمت کی یقیناً جہاں پر بھی ظلم ہوتا ہے وہاں کسی بھی مذہبی تفرکہ نہ دیکھتے ہوئے اتجاج مضمت کرنی چاہیے پر خود مسلمان تینے ڈرے سہمیں ہوئے ہیں کہ سب سے پہلے آگے بڑھ کر صفائی دینے کی کوشش کرتے ہیں اور صفائی پیش کرتے رہے ہیں مطلب جھوٹے نیرٹیو پروپوگنڈے کا کتنا اثر مسلمانوں کی ذہنیت پر ہوا ہے اور یکی زہر کس طرح سے گلام بنتے جا رہے ہیں اسے سمجھنے کی ضرورت ہے یقیناً بہت اچھا ہے کہ کسی اور مذہب کے لوگوں پر زیادتی ہو رہی ہے تو مسلمان پیش پیش رہے تھے اس واردات کی یا حادثے کی مضمت کرتے ہیں پر وہی دوسری اور خود مسلمانوں پر زیادتی بربریت زیادتی ظلم ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں اور اس کو وارداتیں روزہ نہ ہو رہی ہے وہاں پر تو یہ تمام مسلمان خاموش اختیار کیے ہوئے ہوتے ہیں کورونا کے دور میں بھی آپ نے دیکھا ہوگا مسلمانوں کو ذمہ دارت کرانے کی کوشش کی گئی تو مسلمانوں میں ہی ایک دوسرے کو الزام دیتے ہوئے دیکھا گیا مطلب کسی ایک واردات کو لے کر مسلمانوں کو ذمہ دارت کرانے کی کوشش کی جائے تو مسلمان ہی سب سے پہلے آگے بڑھ چڑھ کر وہاں پر صفائی پیش کرتے ہوئے دیکھا جاتا ہے مطلب کس قدر درہا سہما سماج یہ دیکھنے کو ملنا ہے لو جہاد کو لے کر چھوٹا پرپوگنڈا پھیلا گیا تو خود مسلمان ہی اس بات کو لے کر مسلمانوں کی مخالفت کرنے لگتے ہیں اور جب کوئی سماج درنے لگتا ہے اور جس کے ذہن میں در خواب بیٹا ہو وہ اپنی صفائی پیش کرنے اس طرح لگتا ہے جو فیلال مسلمانوں کی قیفیت دیکھی جاری ہے دراصل ہمیں ایک آواز میں کہنا چاہیے کہ کسی اور ملک میں ہو رہا ہے وہاں کے اندرونی معاملات ہے اس کا یہاں کی جنتہ کو کیا لے نہ دینا بجائے بھارت کی مسلمانوں کے حملوں پر آواز اٹھاتے ہم اپنی صفائی دینے میں لگے ہوئے بھارت کی حکومت بھارت کی فوج خوفیہ ایجنسیاں تمام مسائل کو حر کرنے کی قابلیت رکھتے ہیں کچھ پھر کا پرست تنظی میں وہاں کی وارداتوں کو یہاں کے لوگوں کو ذمہ دار کر سیاسی مفات حاصل کرنا چاہتے ہیں اس ساجش کو سمجھنے سے یا تو بھارت کے مسلمان کاسی رہے یا پھر یہ ڈرے ہوئے تب ہی تو فرقہ پرستن سیموک کی جو آوازیں ہیں اس میں اپنی آواز کچھ لوگ ملا رہے ہیں حقیقت کچھ اور ہے گودھی میڈیا پورانے ویڈیوز کو دکھا کر بانگلہ دیش میں اقلیتی تپکی کے گھروں دکانوں کو نشانہ بنانی کے خبریں چلا رہیے اور یہاں کچھ پھر کا پرست روزہ نہ اعتجاج مطالبے ریلیاں کر کے بھارت کے پرسکون ماؤل کو تشدد میں تبدیل کرنا چاہتے ہیں اور یہ تمام وارداتیں سلسلے وار ہو رہی ہیں جگی جھوپڑیوں میں رہنے والے یوپی شاہنجاپور کی مسلمانوں کو بانگلہ دیشی کہہ کر پیٹنا اسی ساجش کا حصہ تو ہے اور اسی طرح ہندور اچھا دل کے کارکونا نیہتے اور بے گناہ مسلمانوں کو مار کر ایک طرح سے ڈر خواب قائم کرنا چاہتے ہیں آج اس موضوع کے ذریعے یہی کہنا چاہتا ہوں کہ پروپوگنڈا کے ساجش کا حصہ بن کر اپنے آپ کو ڈرہ سہمہ ثابت نہ کریں اس ملک کا سویدان ابھی زندہ ہے بابا صاحب امبی ڈکر کا لکھا کانون دستور آج بھی عدالت میں ہے خام خام ہم ڈر خواب میں جینے کی عادت نہ بنائیں آپ کتنا بھی فرقہ پرستوں کے ہاں میں ہاں میں ڈالو مخالفت میں کھڑے ہی رہے لہٰذا آئین ہند میں جو آزادی ہمیں دی گئی ہے کوئی چھین نہیں سکتا بہرحال دلوں سے ڈر خوف نکالے مظلوموں کے حق میں بولنے کی ہمت رکھے ظالموں سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے ہمیں کسی طرح کی کوئی صفائی دینے کی بھی ضرورت نہیں ہے ہم اپنے موقوف میں صاف ہیں کسی اور ملکہ ماتم بھارت میں کرنے والے بنگلہ دیشی ہندوں کے لیے بلکہ اس کے آر میں بھارت میں رہنے والے مسلمانوں کو تقلیب دینے کی ساجش کو انجام دی جاری ہے اس کی مخالفت ہونی چاہیے خود بنگلہ دیش کے ہندوں نے کہا ہے کہ بنگلہ دیش میں سب ٹھیک ٹاک ہے کئی مسلمانوں نے مندیروں کی حفاظت کی ہے اور اس کی تصویریں ویڈیوز بھی وائرل ہوئے ہیں اس کے باوجود گوتی میڈیا بنگلہ دیش کی سیاسی اتل پتل کو بھارت میں نفرتی ایجنڈے کے لیے استعمال کرتے ہوئے دیکھا جا رہا ہے پھر کپرہ جو بھی ساجش چلتا رہے مسلمانوں کو خوف زیادہ ہونے کی ضرورت نہیں اور نہ کسی طرح کی صفائی پیش کرنے کی ضرورت ہے لہٰذا مسلمانوں کا ڈر خوف ہی اس طرح کے بیانات دینے پر آمادہ کر رہا ہے پر سوال تو یہی اٹھتا ہے کہ آخر مسلمانوں کا اتنا ڈر خوف کے سائے میں رہنے کی ضرورت کیا ہے کیا پھر کپرستو کا ڈر انہیں صفائی دینے پر مجبور کر رہا ہے کیا ڈر خوف نے اس قوم کو بزدل بنا دیا ہے جو غیر ضروری بیانات اور مطالبات پیش کرنے کے لیے آمادہ ہے لہٰذا کسی بھی حالات میں خوف زیادہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے یہی سچ ہے آج کا موضوع کیسا لگا اس پر ضرور کمنٹ کریں اتحادی دیکھنے کے لیے شکریہ اللہ حافظ موسیقی